ہائے سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیمپریٹ ڈیسی ڈواز فارسٹ سٹوڈنٹ ٹاپک جو ہے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹیمپریٹ ڈیسی ڈواز فارسٹ جو ہے آپ کو اس کا مین پتہ ہو آپ اس کو جو ہے اردو میں آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا چیز ہے جب بھی ہم ٹیمپریٹ ڈیسی ڈواز فارسٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ٹیمپریٹ کا مطلب ہوتا ہے موت دل درمیانہ سا اور ڈیسی ڈواز کا مطلب ہوتا ہے پت جڑ اور اس کے ساتھ فارسٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ فارسٹ کا مطلب جنگلات یا جنگل ہوتا ہے تو جب بھی ہم ٹیمپریٹ ڈیسی ڈواز فارسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں موت دل پت جڑ جنگلات اب پاکستان کے اندر اور ورڈ کے اندر ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ پھر ہم اس کی کچھ کیریکٹرز کو سٹیڈی کریں گے تو جب بھی ہم ٹیمپریٹ ڈیسی ڈواز فارسٹ کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کس کس ریجن میں پائے جاتا ہے ریجن کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں پہ رین فال کی کیا کانڈیشن ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہاں کے ٹیمپریٹر کیسا ہے ٹیمپریٹر کے بعد ہم وہاں پہ پلانٹ کو دیکھیں گے پلانٹ کیسے ہیں اس کے بعد وہاں کے ہم اینیملز کو دیکھیں گے وہ کیسے ہیں اس کے بعد وہاں کی سوائل کی کانڈیشن کو دیکھیں گے وہ کیسی ہے اور لاسٹ پہ پھر ہم ہیومن ایمپیکٹ کو دیکھیں گے کہ جو انسان کا ان کے اوپر اثر ہے وہ کیسا ہے سٹوڈنٹ ان پوائنٹس کو ہم نے دیکھنا ہے ان پوائنٹس کو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب بھی ہم تیمپریٹ ڈیسی روس فاریسٹ کی بات کرتے ہیں تو ریجن میں میں سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں بتاتا ہوں یہ کہاں پہ ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ورڈ میں کہاں پہ ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ یہ فاریسٹ کو ایکسپلین کرو تو جو پاکستان کے اندر سیٹی ہے نا یا پاکستان کے اندر جو ریجن ہے وہ آپ ایکزیکٹ بتائیں اور ورڈ میں دو چار کنٹری آگے پیچھے ہو جائے وہ اتنا ایشو نہیں ہے سب سے پہلے ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں شوگران اور نیلم ویلی سٹوڈنٹ شوگران کا آپ کو پتا ہے کہ یہ کے پی کے میں ہے اور نیلم ویلی آپ کو پتا ہے یہ ازاد کشمیر میں ہے ان دونوں ایریاز میں جو جنگلات پائی جاتے ہیں وہ ٹیمپریٹ ڈیسی ڈویس فاریسٹ ہیں وہ وہاں کے جنگلات ٹیمپریٹ ڈیسی ڈویس فاریسٹ ہیں اب آپ کو یہاں پہ یہ چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ٹیمپریٹ ڈیسی ڈویس فاریسٹ ہیں مین کے میں نے پاکستان میں بتا دیا بلکہ میں اگر آپ کو یہاں پہ لکھ بھی دوں تاکہ آپ کو اور کلیر ہو جائے کہ پاکستان میں بھئی ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ شوگران میں پائی جاتے ہیں اور شوگران کے ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ یہ پاکستان میں نیلم ویلی میں پائی جاتے ہیں اور وہاں پہ جو جنگلات ہیں ان کو ہم پت جڑ جنگلات کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم ورڈ کی بات کریں دنیا میں کہاں پہ پائی جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب آپ ورڈ جنگلات کی بات کریں تو آپ جو ہے کچھ کنٹری کو ان اینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیٹس فور جس طرح کہ میں کہتا ہوں جی پت جڑ جنگلات جو ہیں یہ ایشیا میں پائی جاتے ہیں اب ایشیا میں بیشمار کنٹری ہیں بہت ساروں میں ہوں گے بہت کچھ میں نہیں بھی ہوں گے اسی طرح یورپ میں پائی جاتے ہیں یورپ میں بیشمار کنٹری ہیں امریکہ میں پائی جاتے ہیں رشیا چائنا میں جپین میں آسٹریلیا میں تو جب آپ اس طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں جنرل ورڈ یوز کر لیں گے تو بیچ میں جو جو کنٹری آئیں گے وہ ان میں فٹ ہو جائیں گے لیکن دو کا آپ نے ٹھیک بتایا اوپر کہ شوگرہ اینڈ نیلو ویلی اب یہ دیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے یہ پہائے جائیں گے بھاولپور میں تو ایسا تو نہیں ہے پاسیبل یا آپ کہیں گے یہ کراچی میں پائی جاتے ہیں تو ایسا پاسیبل تو نہیں ہے آپ نے کنٹری میں اس کو ٹھیک بتانا ہے اور اس کے بعد جب مطلب اگر میں یہاں پہ ورڈ یوز کر دیتا کہ پت جڑ جنگلات پاکستان میں پائی جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے شوگرہ اور نیلو ویلی بھی تو پاکستان کے اندر ہی آ رہا ہے تو ایسے جو ہے آپ ورڈ کا بتا دیا کہ آپ نے ورڈ میں کہاں کہاں پہ پائی جاتے ہیں اور اب یہاں پہ میں نے آپ کو یہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ بھئی یہ پت جڑ ان کے پتیں جڑتے کیوں ہیں دیسی دوست جو ہے آپ نے دیسی دوست تیت کے بارے میں پڑا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جس کو ہم ملکی تیت کہتے ہیں جو اس کے جڑ جاتے ہیں اور بعد میں پھر پرمننٹ تیت آ جاتے ہیں تو ان کو ہم دیسی دوست تیت کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ بھی یہ دیسی دوست لیف یا دیسی دوست فاریسٹ ہیں جو وقت کے ساتھ گر جاتے ہیں یا اتر جاتے ہیں شیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کو میں چیز بتاؤں یہاں پہ جس چیز کے بارے میں میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ ارتھ ہے ارتھ کے سنٹر میں زیرو ڈگری ہے اور اوپر نارد پول ہے اور نیچے ساؤھ پول ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیرو کے بعد تھرٹی ڈگری ہے سکسٹی ڈگری ہے نائنٹی ہے ادھر بھی تھرٹی ساؤھ سکسٹی ساؤھ اور نائنٹی ساؤھ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو میرے پاس ایکویٹر ہے اس ایکویٹر یہ جو سنٹر والی لائن ہے اس کے اوپر جو رینی سیزن ہے وہ تقریباً اینوالی ریگیلر ہوتا ہے لیکن جو جو ایکویٹر سے آپ دور جاتے جاتے ہیں اوپر والی سائٹ پہ یا اس کے ساتھ نیچے والی سائٹ پہ تو ہمارے پاس جو رینی سیزن ہے وہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس بارش جو ہے وہ کم ہوتی ہے اب سٹوڈنٹ جب وہاں پہ بارش کم ہوگی مینکہ ہمارے پاس درائے اینڈ ویٹ ڈیوریشن میں جب رینی سیزن کم ہونے کی وجہ سے جب سوائل میں کم ہو جائے گا پانی جیسا کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک پلانٹ کا بتاہی دھوں کہ اگر ہم یہاں پہ اس پلانٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک پلانٹ ہے آپ اس پلانٹ کے اوپر یہاں پہ لیف بھی موجود ہیں اور جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے اس کے نیچے یہاں پہ روٹ ہے یہ پلانٹ نیچے سے وارٹر کو ابزارف کرتا رہے گا اوپر سے یہ گروت بھی کرے گا ساتھ اس کے اوپر لیف بھی پرابر گروہ کریں گے لیکن اگر نیچے سے پانی کی کمی ہو گئی ہے نیچے سے جب پانی کم ہو گیا تو اس کو پانی کم ملے گا جب اس کو کم پانی ملے گا اور اس کے لیف کے اوپر آپ کو پتہ اسٹرومیٹا ہے وہاں سے وارٹر ایوپوریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو تو وارٹر کا بڑا بڑا ایشو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس دوران اپنے پتے گرا دیتا ہے جب یہ پورے جنگلات اپنے پتے گرا دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو بولتے ہیں پت جڑ جنگلات اپنے پتے گرا دیئے اب یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ پتے کیوں گرہیں اس نے اپنے وارٹر کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنی باڑی کے اندر وارٹر کو سٹوریج کرنے کے لیے کیونکہ رینی سیزن کم ہے باہر انوارمنٹ میں پانی کی کانسنٹریشن کم ہے اب کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ جب دوبارہ وہاں پہ پانی ٹھیک ہوگا یا رینی سیزن دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا وارٹر کی جو ہے کانسنٹریشن یا وارٹر کی اماؤنڈ یا وارٹر کی تعداد دوبارہ سوائل میں بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ کیا کریں گے دوبارہ سے تھوڑے سے ڈیریشن کے بعد دوبارہ ان کے اوپر ینگ لیف نئی کومپلے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی بلکہ یہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی اس طرح ہے اکثر بھی آپ سردیوں میں دیکھ لیں یہ آپ کی جو روز مرا جو آپ کیکر کی ہم اگزیمپل لے لیں شیشم کی لے لیں اور ہمارے پاس جو ڈریک کی لے لیں اب سردیوں میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پتے گرانیتے ہیں کیوں گرائے ہیں بیسکلی اس کے پیچھے وارٹر کو سیف کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ میں نے چیپٹر فیفٹین ہومیو سٹیسز میں بھی بتایا تھا ایکس کریٹو فور کے اپنی بارڈی سے نائیٹروجینس ویسٹ کو ریموو کرنے کے لیے بھی اچھا اس کے مطلب میں ریجن میں آپ نے پاکستان ورڈ اور وہ وجہ بتائیں جن کی ورہ سے ان کے پتے جڑسے ہیں اس کے بعد رینفال سٹوڈنٹ جب ہم رینفال کی بات کرتے ہیں تو جو سلانہ وہاں پہ رینفال ہوتی ہے وہ سیون فیفٹی ٹو فیفٹین ہنڈرڈ ایم ایم رینفال ہے وہاں تے ایوریج رینفال اور آپ کو ایوریج رینفال کا پتہ ہے کہ یہ ایوریج رینفال کیسے نکالی جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے مکیاسل میتر اس کو بارش کو چیک کرتا ہے وہ ایسے ٹب سا ہوتا ہے اس ٹب کے اوپر بارش گرتی ہے بارش کے وقت چیک کر لیتے ہے کہ کتنی گری ہے ٹھیک ہے پہلے مہینے میں دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں جب 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 بارش ہو چیک کر لیتے ہیں کہ پانی جمع ہوا ہے بعد اس کے ایوریج نکال کے اس کا دیکھ لیتے ہے کہ وہ کتنی تھکنی بنتی ہے وہ تھکنی بیسیکل اس ایوریہ کی ایوریج رینفال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب آپ کا چیک کرنے کا میتھر نہیں ہے پورا ایک میکنیزم ہوگا کہ چیک کی جاتی ہے اس کے پاس سے لے تیس ڈگری تک جو ہے اس ریجن کا ٹیمپریچر ہے جس کو ہم ٹیمپریٹ ڈیسیڈویس فارس کہتے ہیں تو ریجن رینفال ٹیمپریچر کے بعد اب ہم وہاں پہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ پلانٹس کون گوز سے ہیں میں نے یہاں پہ کچھ پلانٹس لکھے ہیں جس ان کے پہلا پہلا ورڈ پہلے ہمارے پاس ہے ٹیکس بیکیٹا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کو سرچ کیجئے گا اس کو نیٹ سے لکھئے گا اس کی پکچر کس طرح کی ہے اس کے بعد پائنس ویلیچ اس کے بعد بر بیرس لائیسیو یہ جو ویسے تو جس یہاں پہ تھری لکھے مین جو بہت زیادہ ہے بیسے تو وہاں بیش مار ہوں گے اب دیکھیں فار اگزمپل میں کہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں کون سے درخت ہیں اگر میں کہوں تو میرے گاؤں میں ککر کا درخت بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جاون کا درخت بھی ہے ٹالی کا درخت بھی تو اس کے بعد اینیملز ہے اینیملز کو اور پلانٹ کو دیکھنے سے پہلے وہاں پہ میں لکھا 5 میٹر وہاں پہ بیس مار حبز ہے شربز ہے اور شربز کا سائز 5 میٹر ہے آپ کو پتہ ہے شربز ایک ایسے پلانٹ ہوتی ہیں جو نہ پری ہیں اور نہ گراس ہیں جن لائیکنز کا اپنی چیپٹر ریٹ فرس ٹیر فنجائے میں پڑھا تھا لائیکنز کی تین ٹائپ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ان پلانٹ کے علاوہ وہاں پہ بیش مار اور چھوٹے موٹے پلانٹ گراس اور تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو سٹڈنٹ اس کے ساتھ وہاں پہ نا آنیملز کو ہم دیکھ لیتے ہیں سیم وہی سچویشن کہ ہم یہاں پہ سارے آنیملز کی بات نہیں کریں جو وہاں پہ نمائیہ ہے بہت زیادہ ہے جیسا کہ میرے پاس سب سے پہلے ہے مکیکا مولیٹا رہیسز منکی کہتے ہیں یہ جو منکی نہیں براؤن کلر کا ہوتا وہاں پہ اس کے بعد سولینو آرکٹس تیبی ٹینس جس کو ہم بلیک بیئر کہتے ہیں اس کے بعد فیلس بینگل انسز یہ جو ہے لپڈ کی طرح ہوتی بڑا بلہ کہہ سکتے ہے اس کے بعد سم ادھر آنیملز کچھ اور آنیملز بھی ہیں اور سپیشلی وہاں پہ بیکٹیریا اور اس کے کے فار اگر آپ کہوں کہ کینگرو کہاں پہ جاتا ہے آپ کہتے ہیں آسٹریلیا اور نیوزیلینٹ میں ویسے تو بیٹل ہور زو میں چلے جائیں وہاں بھی کینگرو موجود ہے لیکن اس کی بات کرتے ہیں جس ایریا میں بہت زیادہ پہ جائے پانڈا پانڈا بھی چائنہ میں لیکن پانڈا تو دنیا میں اور جگہ پہ ہے لیکن نیچرل ہی وائل طور پہ وہاں پہ جاتا ہے اس کا اوریجن وہ ہے تو ایسی ہمارے پاس اینیملز ہیں اینیملز کے بات سٹوڈنٹ وہاں پہ سوائل کونڈیشن ہے سوائل کا آپ پتہ ہے کہ سوائل یہ جو مٹی ہے اس سے پہلا کوئیسن یہ ہے کہ یہ گری سوائل کیوں ہے کیوں کیونکہ اس مٹی کے اوپر پتے گرتی ہیں اور آپ کو پتے ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتی ہیں جو سوائل کو بہت زیادہ فرٹائل کرتے ہیں اس وجہ سے سوائل کی فرٹیلیٹی بڑھتی ہے اور اسی کے ساتھ اس سوائل میں زیادہ ریت ہوگی وہاں پہ پانی جذب ہو جاتا ہے جس سوائل میں زیادہ آرگینک میٹر ہوگا اس میں وارٹر کی کپیسٹی ہولڈنگ بڑھے گی اور وہاں پہ پر پلانٹ اچھے سے گرو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے سیریہ کی جو ہے بہت اچھی ہے پلانٹ کے گرو کرنے کی بڑا زبردست جو ہے اور اس کے ساتھ سوائل کوڈیشن کے بعد ہمارے پاس ہیومن ایمپیکٹ سٹوڈنٹ آپ کو ایک چیز بتاؤ دنیا میں کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جدھر ہومو سیپین نے جا کے انٹروینشن نہ کی اس نے جا کے اس کو کسی نہ کسی انگل سے تن کیا ہے اب ہم یہاں پہ بات کریں گے ہیومن ایمپیکٹ کی کہ انسان کا اس کے اوپر کیا اثر ہوا دنیا میں جتنے بھی تیمپریٹ دیسی 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 فاریسٹ ہیں نا ان میں سب سے پہلے انسان لیومر کے لیے آپ کو پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک جنگل میں جائیں ایک درخت کے اوپر گرین لیف نہ ہو تو آپ کس کو کٹیں گے جس پہ گرین لیف نہیں ہوتے آپ کا یہ ذہن ہوگا یہ میرے پرپس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو تیمپریٹ ڈیسی فاریسٹ کا یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہم لکڑی کے لیے وہاں پہ بہت سے پلانٹ کو کٹ دیا اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے بہت پلانٹ کو کٹ آنا تو آگے میں نے ورڈ یوز کیا ہے وائپ آٹ بند کرنا کسی چیز کو کلوز کر لینا جب ہم نے وہاں سے پلانٹ کو کٹ آنا تو بہت سے آنیمل ان ایریا سے مو کر گئے بہت سے بڑے آنیمل جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک فیلس بینگا لینسز ہے اس کے علاوہ مکاکا مولیٹا ہے یہ آنیمل ان ایریا سے مو کر گئے تو یہ بھی یاد ہیبیٹیٹ ہے ہمیں چاہیے کہ ان تمام کیسیز میں آپ لکڑی کو یوز کریں لیکن ایک لیول تک اور اس کے بعد آپ مزید کنٹیویٹ کریں لیکن اب انسان تھوڑا سا سیویل آئیز ہوا ہے اب دوبارہ اس چیز کی طرف آ رہا ہے اب چیک کریں گے ہمارے دوبارہ کلائیمیٹ پیٹرن چینج ہو رہے ہے تو یہ ہمارا چھوٹا سا لیکچر تھا نیکس ویڈیو میں ہم نیکس فاریس کو سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹ ابھی ہم اپنی لیکچر کو یہاں پہ وائد اپ کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں آج کے لئے تھنگ یو